سلام علیکم عوامی ٹاک کے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دو تین ایمپورنٹڈ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے ایک خبر ہے جی جسٹرز مظاہر اکبر نکوی کے حوالے سے انہوں نے آج سطیفہ پیش کر دیا تھا اپنا بقاعدہ اور اس سطیفے کو مکمل طور پر قبول بھی کر لیا ہے صدر ممالکت نے منظوری دے دی ہے اور اب وہ صاحب کا چیف جسٹرز بن چکے ہیں اس حوالے سے ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے دوسری نمبر پر آتے ہیں جی بلے کی نشان کے حوالے سے سب سے پہلے کہ بلہ واپس طریقہ انصاف کو اب مل چکا ہے جی طریقہ انصاف کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں ان کارکروں کو جو طریقہ انصاف کے ساتھ تلقہ رکھتے ہیں اچھا جی اکبر ایس بابر کا بلے کی بحالی کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا علان بھی کر دیا انہوں نے الیکشن کمیشن کا آج علا اجلاس بھی سوری ہونا متوقع ہے اسی حوالے سے جی موزس ترین چیف جسس تھے جی دو ججز صاحب نے آج بقاعدہ سمات کی پشاور ہائی کورٹ میں دلچسر ریمارکس دیکھنے کو ملے ریمارکس کے اندر ہی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ فیصلہ طریقہ انصاف کے حق میں ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اپیل کو دائر کیا گیا تھا لیکن آج اس طریق اس کو بھی واپس لے لیا گیا تھا موزس ترین چیف جسس کے بارے میں حوالے سے بتاتے چلے جنہوں نے بلہ واپس کیا ہے طریقہ انصاف کو پشاور ہائی کورٹ کے ججز جسس اجاز انور اور جسس ارشد علی یہ دونوں چیف جسس سے انہوں نے مشترکہ فیصلہ سنایا اور طریقہ انصاف کو بیٹ کو واپس کر دیا اچھا جی سب سے پہلے دوسری نمبر پر آتے ہیں جسسر مظاہر علی اکبر نکوی کے حوالے سے انہیں صیفہ پیش کیا انہوں نے موقف کیا اپنایا جی میں نے لہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فرائز انجام دیئے موجودہ حالات میں میرے لئے عہدے پر کام رکھنا مشکل ہے اس لیے میں صیفہ پیش کر رہا ہوں صیفہ کو منظور بھی کر لیا ہے اچھا جی آپ سب کو ملوم ہے کہ سپریم جیڈیشنل کونسل میں بقاعدہ اس کی کاروائی بھی چل رہی تھی کہ آپ نے اپنے فرائز کی گلتی گلت فرائز کو گلت انجام دیا ہے تو آپ سب کو ملوم ہے کہ سپریم جیڈیشنل کونسل بھی ان کے خلاف کاروائی کر رہا تھا آئی تنگ ان سے بچنے کے لیے انہوں نے آج بقاعدہ سٹیفہ بھی پیش کر دیا جس کو منظور کر لیا گیا ہے آپ کو جائیں پینشن بھی ملے گی مرایات بھی ملے گی ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی سپریم جیڈیشنل نہیں کر سکتا اچھا جی اس کے حوالے سے آپ مزید آتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جستس آپ کے وکیل تھے جب انہوں نے آرگومنٹ دیا وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا گیا ہے کہ اگست میں طریقہ انصاف کو بتایا آپ کو سال دیا گیا لیکن آپ نے انٹرا پارٹی اندخابات نہیں کروائے اگر وقت پر انٹرا پارٹی اندخابات نہ کروائے تو جرمانہ ہوتا یہاں تو آئین کے مطابق انٹرا پارٹی اندخابات کا انقاد ہی نہیں کیا وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا اچھا جی سپریم کورٹ جو بہترین جز سے جسٹس اجاز انور کے دلچسپ ریمارکس ہمیں دیکھنے کو ملے ان کے ریمارکس ہیں جنہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراض کیا وہ تو پارٹی میں شامل ہی نہیں ہیں شامل ہی نہیں ہے بریسٹر علی زفر کا یہ کہنا تھا جوابن جی جسٹس اجاز انور کے ریمارکس وہ کہہ رہے ہیں ہم تو دور سے نکل گئے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑنا اچھا جی جسٹس اجاز انور کے یہ دلچسپ ریمارکس سے اور اتات سعار صاحب نے کہا ہے جی لادلہ جیل میں کبھی سیکل تو کبھی دیسی مرگی مانگتا ہے آپ اسے جیل میں ویڈیو کال کی سہلت بھی چاہتی ہے لیکن الیکشن میں لادلے کی دال نہیں گلنے والے اچھا جی اتات سعار صاحب کا یہ کہنا ہے آپ کیا کہیں گے اس کے بعد آتے ہیں جی پشاور میں انتخابات ہوئے اچھا جی علی زافر صاحب کے دلچسپ دلائل دیکھئے انتہائی زبردست دلائل ہمیں دیکھنے کو ملے جی بریسٹر علی زفر صاحب کے کہتے ہیں جی پشاور میں انتخابات ہوئے اور اسی لیکشن کو کال دم قرار دیا گیا اہم انتخابات میں تمام صبحوں کی سیٹیں متاثر ہوں گی لیکشن کمیشن کے قوانین اس صبح پر لاغو ہوتے ہیں انتخابات بھی یہاں ہوئے اس صبح کی امیدوار متاثر ہوں گے پی ٹی آئی جنرل سیکٹری بھی اسی صوبے سے ہیں بریسٹر علی زفر صاحب کا یہ کہنا تھا تو یہ آخر میں پشاور آگئے اور یہاں پر انتخابات کرائے وکیل شکایت کا جنہوں نے شکایت کی ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کیا یہ حلیہ بدل کر آئے ہیں جسر انجاز انور صاحب کے دلچسپ ہمارے مارکس دیکھنے کو ملے جی تو سب سے بڑی یہ آج کی دو خبریں تھی جو میں نے آپ کو بتائی جسر مزاری لکپی کے حوالے سے جو انہوں نے سٹیفہ پیش کیا اور دھریقین صاحب کا بلہ انہیں دوبارہ واپس مل گیا اور تیسری خبر جی بقاعدہ میں یہ محمد نواشی صاحب پندرہ جنوری کو اپنی بقاعدہ الیکشن محمد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو آپ کس پارٹی سے کس کے کارکون ہیں کس کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے رائے کا اظہار ضرور کومنٹ باکس میں بتائیں اسی طرح کی ڈیلی کی خبریں ہمارے سے حاصل کرنے کے لئے پلیس لائک اور سبکرائب اور پلیس لی بیل آئیکن تک سوارو آج